نشیست میں ہم پیش کریں گے سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ سیدہ نفیسہ پاک رضی اللہ عنہ تاریخ کے بڑے مستند علماء نے اپنی گردن ان کی شانوں کے سامنے جھکائیے حضرت سیدہ نفیسہ حضرت امام حسن کی پوتیوں میں سے ہیں حضرت سیدہ نفیسہ ان کے والد گرامی رضی اللہ عنہ یہ پوتے ہیں حضرت امام حسن کے سگے پوتے اور حضرت سیدہ نفیسہ پاک کے جو شوہر ہے سیدہ اسحاق یہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں یعنی سیدہ نفیسہ پاک جو ہیں یہ سرکار مولا امام جعفر صادق کی سگی بھو ہیں کیونکہ سگے بیٹے اسحاق کیونکہ جہاں حضرت امام جعفر صادق کے ایک بیٹے موسیٰ قاظم ہیں وہیں پر ایک بیٹے اسحاق ہیں تو اسحاق شوہر ہیں سیدہ نفیسہ پاک کے سیدہ نفیسہ پاک کو خدا نے یہ مقام مرتبہ اطاف فرمایا ہے کہ آپ کی ذات سیدہ زہرہ کے مرتبے کو واضح کر دیتی ہم حیران ہیں کہ سیدہ زہرہ پاک کی قدر و شان کتنی بلند ہوں گی کہ جو شان سیدہ نفیسہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ہے سیدہ نفیسہ پاک کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا آپ داتا صاحب کی دادی ہیں اور آپ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی دادی ہیں اور یہ مقام مرتبہ اس خاندان مبارکہ کا ہے آپ نے شادی کے بعد اپنا وقت وہیں پر گزارا جو سیدہ زہرہ پاک کا حجرہ تھا جہاں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے آرام مبارک اگر آپ سنیری جالی کے طرف سے آئیں گے تو یہ سنیری جالی دروازہ ہے حضرت سیدہ آئیشہ کے حجرے کا آپ بیک سے آئیں گے باب جبرائیل سے یعنی بالکل اس کا بیک ہے جو گرین جالیاں ہیں اور وہاں پر دروازہ لگا ہوا ہے جہاں سے لوگ جن کو شرف ملتا ہے سرکار علیہ السلام کے روزہ مبارکہ میں حاضر ہونے کا یہ حجرہ زہرہ پاک ہیں یعنی بالکل اپسٹ یہاں پر سنیری جالی ہے ادھر ہری جالی ہے مانا کہ ہری جالی میں سراؤنڈنگ لیکن جہاں پر مشہور ہے اصحاب صفحہ کا چبوترا تو میرے دوستو یہ پیسے کا حصہ سیدہ زہرہ پاک کا حجرہ ہے تو حضرت سیدہ نفیسہ نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ جو ہے اس حجرہ مبارکہ کے اندر گزارا آپ کی شادی بھی مدینے میں ہوئی آپ کی زندگی کا اکثر حصہ وہاں پر گزرا تاریخ ابن خلقان کے مصنف اور دگر علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ پھر اپنے وقت کے عمر کے ایک حصے میں آپ مصر تشریف لے گئیں اور مصر میں آج آپ کا بہت بڑا روزہ مبارکہ ہے قاہرہ کے اندر مصر آپ تشریف لے گئیں مصر جب آپ تشریف لے گئیں یہ دور تھا امام شافعی کا بڑے بڑے علماء کا یہ دور اس دور یہ دور مبارکہ تھا سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ باب برکت اور برگزیدہ ہماری ماں کی عزتیں ان کی قدموں پر قربان ہو ہماری دادیوں نانیوں کی عزتیں ان کی قدموں پر قربان ہو سیدہ نفیسہ کی شان و عظمت یہ ہے آج بھی اجلہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کی رحمت کو راغب کرنے کے لئے جو بات آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات اللہ اپنے کرم سے کر دے تو سیدہ نفیسہ کے نام کا جو حدیعہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ حب العالمین کی بارگاہ کے اندر ان ناموں کی قدر اور حرمت میں جو اللہ اپنے فضل سے شان اطا فرماتا ہے ان میں سیدہ نفیسہ کا نام عرض نہیں ہوتا جس کو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے منت کے طور پر توصل کے طور پر سیدہ نفیسہ پاک تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی خوشبختی اور بالخصوص اس موجودہ مرض اور وبا کے اندر اللہ سیدہ نفیسہ پاک کے صدقے اس وطن عزیز اور عالم اسلام کو اس وبا سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جللہ وعلہ محفوظ رکھے سیدہ نفیسہ پاک کی کرامت ایسی ظاہر ہوئی کہ آپ ایک دن وضو فرما رہی تھی اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر پڑوس میں یہودی رہتے تھے یہودن اپنے بچوں کو لے آئی آپ کے گھر کے اندر تو آپ وضو فرما رہی تھی تو اس یہودن کی جو بچی تھی یا بچہ تھا وہ فالیت زدہ تھی اور ماں کی ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اس آزمائی سے گزر رہا ہو تو ماں باپ پر کیا کہ افیت ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس ماں کی ترس تکلیف کو دیکھ کر سیدہ پاک کو بڑا ترس آیا آپ وضو فرما رہی تھی ہم نے تو حدیثوں میں سرکار کے مقام کو پڑا ہے کہ سرکار وضو فرما رہے ہیں اور سرکار کی خادمہ باندی حضور کو وضو کر آ رہی ہے اور اتنے احسن طریقے سے حضور کو وضو کر آیا کہ سرکار نے اٹھتے وقت سرکار علیہ السلام نے اٹھتے وقت جو آپ میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے سرکار کے جو اپنی غسل فرمایا میراقہ نے تو بدن مبارکہ سے جو ابھی قطرے پانی کے زمین پر آ رہے ہیں سرکار نے اٹھتے وقت بلا تشبیح ایک نور کا تصور کیجئے اور اس خادمہ کے چہرے کے اوپر سرکار نے اس طرح ناخون سے جو پانی تھے اس کو چھلک دیئے مصنف ابن بشیبہ ابن بخاری کے دادا استاذ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی عمر اسی سال ہو گئی خاتون کی جہاں جہاں پانی کے قطرے لگے تھے وہ بال کالے تھے اور چہرے سے ان کی جوانی کے اثار نہیں گئے تھے تم کہتے ہو نبی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا نبی کے جسم سے جاری ہونے والا پانی اب آپ دیکھیں اس لئے عالی حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ ہم جو وضو کرتے ہیں وضو جو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد ہمارے بدن سے جو پانی تپکتا ہے یہ پانی کا کیا حکم ہے شن تو علماء کہتے ہیں یہ پانی مستعمل ہے کب کیا ہے یعنی یہ پانی کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس پانی کو جمع کر کے ہم دوبارہ وضو نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وجہ سے یہ پانی ناپاکی کے زمرے میں آگیا ہے یعنی اب یہ پاک نہیں کرے گا تاہیر غیر متاہر پاک ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا پاک ہے بولیے پاک نہیں کر سکتا یعنی جو پانی استعمال شدہ ہو جائے مستعمل ہو جائے وہ پانی اس لئے مستعمل پانی پینا بھی جائز نہیں مستعمل پانی پینا بھی جائز نہیں مستعمل پانی جو استعمال شدہ ہو گیا وہ ناپاک تو کسی چیز کو نہیں کرے گا لیکن پاک بولیوں کے دور وضو خانے میں وہاں وضو کتے ہیں اور وہاں سے چل کر آپ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے جو پانی گرتا یہ گناہ ہے یہ پانی مزید میں گرنا جائز نہیں ہے اس لئے علماء نے لکھا کہ اپنے ساتھ کوئی کپڑا رکھا جائے وضو کا یہ مسئلہ سمجھ لیجی کپڑا رکھا جائے جیسی بندہ وضو کرے تو وضو کر کے آلہ حضرت نے لکھا کہ پورا بدن خوشک نہ کرے موں کو پورا خوشک نہ کرے پورا نہ سکائیں آپ اتنا سکائیں کہ پانی آپ کے کپڑے پر نہ گرے کپڑا ناپاک تو نہیں کرے گا لیکن شریعت نے اس کو پسند بھی نہیں کہا کہ آپ کا پورا آگے سے کرتا آپ میں دالی اس طرح دھوئی ہے کہ آپ کا پورا سینہ بھیگ رہا ہے یہ کوئی طریقہ کارنی یہ تہذیب نہیں کیونکہ وہ مستعمل پانی مستعمل پانی ناپاک تو نہیں کرتا لیکن ایسا بھی کوئی قدر والا نہیں کہ اس کو قدر سے دیکھا جائے سمجھ نہیں تو لہذا وضو کرنے کے بعد چہرہ خوشک تو کریں گے آپ لیکن ایسا ایسا خوشک نہیں کریں گے جو بالکل خوشک ہو جائے اس کی طریق کچھ باقی رہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ یہی طریق قیامت کے دن چہرے کو منور کرے گی تو آپ بدن کو سکائیں گے ضرور اتنا سکائیں گے کہ قطرے نہ گریں لیکن اس کی طریق کو آپ ختم داڑی سے نہیں کریں گے چہرے سے آپ نہیں ختم کریں گے بس ایسا کریں گے کہ جس سے قطرے جو ہے وہ زمین پر نہ گریں آلہ حضر سے پوچھا گیا کہ ہمارا پانی جو ہمارے بدن پر استعمال ہو جاتا ہے وہ تو ہے مستعمل حضور نے جو وضو فرمایا علیہ السلام بہت خطرناک اور بہت بڑا سوال اس کا جواب امام محمد رضائی دے سکتے تھے فرمایا کہ جو وضو فرمایا حضور علیہ السلام نے اور آقا کریم علیہ السلام کے بدن پاک سے جو پانی جو آگے آئے بھی ہاتھ مبارکہ پر تو وہ پانی کو فرمایا کہ نہیں وہ مستعمل نہیں اس کو مستعمل نہیں کہا جائے وہ اسی طرح پاک ہے اس طرح مائے متحر ہے وہ اسی طرح پاک کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی اس پر آلہ حضرت نے انہوں نے فتاوے کے اندر دلائل پیش کیا ہے اس لیے کہ سرکار کے صحابہ خود پیالہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں حضور ان کے پیالوں میں ہاتھ داخل کرتے ہیں اور یہ مدینہ پاک کے اندر یہ باقاعدہ عمل مبارکت یہ الگ بات ہے کہ حضور وضو کی حالت میں تھے لیکن ایک تبرک کی بات یہ ہے کہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ مدینہ منورا کی وہ عورتیں فجر کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر مزیر نبوی کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی اور ہاتھوں میں پانی کا پیالے لیتی ہیں سرکار جب تشریف لاتے ہیں ہر بچے کو دم بھی فرماتے اور ان کے پانی کے پیالے میں ہاتھ داخل کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ پانی جس میں حضور اپنا ہاتھ داخل کر دیتے تھے وہ مریض بچوں کو پلایا جاتا تو دوبارہ مرز اس طرح دور کر نہیں آتا تو آپ یہ دیکھیں اب یہ موجزہ آپ کی بیٹی سے کیسے ظاہر ہو رہا ہے سیدہ نفیسہ پاک وضو فرما رہی ہے ہماری ماں اور بیٹیوں کے عزتیں ان کے قدموں پر خوردہ میرے دوستوں پر وقت ہوتا رہے گا ساری رات کرنا ہے کیا ہے آپ نے دیکھیں آپ گھڑی پر کیا توجہ کرتے ہیں اور تھگ گئے ہیں تو تشریف لے جائیں تو غور کیجئے اس پر اور یہ حرکت نہ کیا کریں ایسا جب درست چرے نا تو پھر آپ توجہ نہ کریں ہمیں سب پتا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ٹائم کیا تو توجہ کریں اس پر یہ بڑی بے برکتی ہوتی ہے تو اب غور کیجئے کہ سیدہ نفیسہ پاک نے جب وضو فرمایا تو وضو فرمانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ جو یہودی بچی تھی یا بچہ تھا اس کی ماں کا جو اس پر درد تھا اس کو دے کر سیدہ کو رحم آیا آپ نے وضو جس ہاتھ میں آپ نے کلی فرمائی تھی اسی پانی کے چھینٹے آپ نے اس بچی کے بدن پر مارے اللہ حب العالمین نے اسی وقت اس کے بدن کو سیدہ نفیسہ پاک غوث عاظم کی روح مبارکہ کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم بات کر رہے ہیں کہ سیدہ نفیس پاک کا مقام یہ تھا کہ امام شافعی جیسا اللہ کا ولی جس کو ایک زمانہ مانتا ہے امام شافعی ایک آسمان کا نام ہے امام شافعی ایک دنیا کائنات کا نام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس قدر عقیدت اور احترام کرتے سیدہ نفیسہ پاک کا کہ جب امام شافعی بیمار ہوتے تو آپ اپنے خادم کو دوڑاتے تھے جس وقت میں یہ عوالے پڑے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جس طرح میں ہوا میں سفر کر رہا ہوں کہ کن لوگوں کو ہم پڑ رہے ہیں اور کیسے لوگ تھے کیونکہ میں اپنے بچوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ امام شافعی کا ہم یوم کریں تو آپ کو بتائیں امام شافعی کون ہے کہ خدا نے ان کو کیسے قدر تو مقام اتا فرما اب اتنا بڑا آدمی جو خود ولایت کے اندر ایک آفتاب ہو وہ دعا کرانے کے لئے اپنے خادم کو دوڑاتا ہے سیدہ نفیسہ پاک کے پاس سیدہ نفیسہ یہاں ان کے لئے دعا کرتی ہے خادم بھر پہنچتا نہیں ہے کیا آپ صحیح ہو جاتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ جب بہت بیمار ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا جاؤ سیدہ نفیسہ سے دعا کراؤ تو سیدہ نفیسہ کے پاس اب خادم گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات ہے مروت کی کہ محبوب ملنے کے لئے کہہ رہا ہے اور مہم ملنا نہیں چاہتا دعا نہیں فرمایا جب یہ جملے آ کر آپ نے امام شافعی کو کہے تو امام شافعی نے کہا بس احتمام کر دو میرے جانے کا وقت آگیا ہے یعنی اب آپ دیکھئے یہ کرامات کہ امام شافعی کے انتقال کا وقت قریب ہے اس کا اشارہ سیدہ نفیسہ پاک کر رہی ہے تو اسلام میں ایسی برگزیدہ خواتین گزری ہیں تو لہذا ہم اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم اور میری بدن والی جو آپ بکواس کر رہی ہیں تو کبھی سیدہ نفیسہ پاک کی تحرات کو آپ نے پڑھائے کبھی سیدہ زہرہ پاک کو آپ نے پڑھائے اگر حقوق بیان کرنے تو ان کے کریں ابھی تو کچھ دن پہلے کی بات آئی یہ فرانس میں فرانس میں 33% ریشو جرم کا یہ بل گیا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے کرونا کا فرانس ترقیافتہ یورپ کا ملک ہے اس میں 33% جرم صرف یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیویوں کو مار رہے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں تو میں نے کہا پرکٹیاں ان کا بھی کبھی نام لیں گی اسلام آباد میں آپ کرونا نے تو تمہارے اور تمہارے اینکروں کے اور تمہارے جتنے اینکر تھے تو سب کا تو کرونا نے بینڈ باجہ بجا دیا میں کچھ دن پہلے ایک چینل پر گیا تو ہر بندہ ڈر رہا تھا ہاتھ ملانے کے لیے کرسی پر بیٹھنے کے ڈر رہا تھا میں نے کہا وہ لبرل اینکر کہاں گئے جو پلے کارڈ کی بات کر رہے تھے اور علماء ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پلے کارڈ کی طرف نہ جائیں ہم اس بات کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس بے ہیائی کی بات کر رہے ہیں تو توجہ کریں اب آپ دیکھیں فرانس کے لئے کوئی بات کرے گا نہیں کرے گا یورپ جانا ہے ان کو کیونکہ ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں توجہ ہے آئندہ اگر پاکستان کے اندر کہاں ومن ڈے کریں تو فرانس کی مضمت میں بات ضرور کریں پاکستان کے اندر 35% ریشو نہیں ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے اور اگر وہ ہے بھی تو ان کا کرا دھرا ہے جن سیاسی لوگوں کی بیس پر آپ بات کر رہی ہے مذہبی حلقے میں آپ نے دیکھا ہوگا مولوی کے گھر طلاق کبھی نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتا دوں یا مذہبی لوگوں کے ساتھ جو جو رہے ہیں ان میں اکثریت حقوق کو جانتی ہیں تو آپ مذہب کو بنیاد نہ بنائے اس لئے کہ اسلام ہی ہے وہ کہ جو ہماری آج ہماری بہنیں جو تلاوت کر رہی ہیں کوئی جبر کی وجہ سے نہیں نقاب کر رہی ہیں جبر کی وجہ سے نہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو حق اگر کسی سے ملا ہے تو اسی رب نے دیا ہے جو سیدہ زہرہ کا رب ہے جو سیدہ نفیسہ کا رب ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تاریخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جنازہ ان کا ہوا اور حضرت امام شافعی کی یہ وسیعت تھی کہ میرے جنازے کے بعد میرے لاشے کو اٹھا کر حضرت سیدہ نفیسہ کے جو جھوپڑا ہے جو آپ کا چبوترا ہے جو آپ کا مکام ہے اور جو آپ کا خستہ سا مکام بظاہر جو میں ارز کر رہا ہوں مبالغہ کے لیے جو حقیقی طور پر ہے موجود ہے وہاں لے جانا یعنی جو صورت کے اعتبار سے جھوپڑا نظر آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں اس گھر کا تواف فریشتے کرتے ہیں سیدہ امام شافعی کی وسیعت یہ تھی کہ میرے لاشے کو اٹھا کر پھر سیدہ نفیسہ کے پاس لے جانا امام شافعی جن کے لاکھوں محدث شاگرد ہیں ہزاروں اولیاء ان کے مرید ہیں لیکن جب ان کا جنادہ پڑھایا گیا جنادہ پڑھانے کے بعد سیدہ نفیسہ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے رکھا گیا آپ نے قاضی وقت کو کہا کہ اس میں سے ایک علم تو ان کو کہا گیا آپ جنادہ پڑھائیے جنادہ نے پڑھایا اور اندر سے سیدہ نفیسہ نے جنازے کے لئے دعا فرمائی اور ایک مجذوب نے وہاں پر چیخ لگائی اور اس نے کہا کہ جتنے لوگوں نے امام شافعی کا جنادہ پڑھا تھا امام شافعی کے تقویٰ و تحرط کی وجہ سے خدا نے سارے نمازیوں کو بخش دیا اور شافعی کو خدا نے سیدہ نفیسہ کی دعا کی وجہ سے بخش دیا یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت سیدہ نفیسہ پاک کا جو بیٹی ہیں حضرت مولا مرتضی کی پوتی ہیں سیدہ مولا مرتضی کی